بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بائیو اور دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھوڑا ایک گھڑے کے اندر جا گرا اور پھر زور زور سے چیہنے چلانے لگا آوازیں نکالنے لگا اس گھوڑے کا مالک اس گھڑے کے پاس آیا اور وہاں پر کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ کس طریقے سے گھوڑے کو بعد نکالا جائے کافی اس نے کوشش کی کافی ترقیبیں لڑائیں کافی سوچ و بچار کی لیکن گھوڑا باہر نہ نکل سکا اس نے اپنے پڑوسوں کو بھی بلایا سب نے مل کر کوشش کی لیکن کوئی طریقہ ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ جس طریقے کے ساتھ اس گھوڑے کو اس گھڑے سے باہر نکالیں اہرکار ہار مان گھوڑے کے مالک نے یہ بات سوچی اپنے دل کو تسلی دی گھوڑا بھوڑا ہو چکا ہے ویسے بھی مرنے والا ہے اور یہ جو گھڑا کھودا ہوا ہے یہ بھی میرے کسی کام کا نہیں اس کو میں نے ویسے بھی بند کرنا تھا لہٰذا اس نے اپنے پڑوسیوں سے اپنے دوستوں سے کہا کہ سب بیلچے لے کر آؤ اور ہم اس گھڑے کو ہم بھر دیتے ہیں گھوڑے کو اسی کے اندر دفن کر دیتے ہیں چلاشے وہ سارے بیلچے وغیرہ لے کر آئے اور مٹی اس گھڑے کے اندر ڈالنے لگے جب انہوں نے مٹی پھینکی تو گھڑا اس صورتحال سے اور زیادہ پرشان ہوا اور زیادہ چیخنے چلانے لگا لیکن گھڑے کے مالک اور اس کے جو دوست ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد انہیں محسوس کیا کہ گھڑا بلکل خموش ہو چکا ہے انہوں نے نیچے دیکھا تو دیکھ کر ہرار رہ گئے کہ جب گھڑے کو اپر مٹی ڈالی جاتی تو گھڑا اپنے آپ کو ہلا کر اپنے جسم کو ہلا کر اس مٹی کو اپنے اوپر سے نیچے گھرا دیتا جب مٹی نیچے گرتی گھڑا اس کو اپر کھڑا ہو جاتا یہ دیکھ کر وہ بڑے حرار ہوئے وہ اور اپنے مٹی ڈالنے لگے اب جیسے ہی مٹی گھڑے کو اپر جاتی تو گھڑا مٹی کو اپنے اوپر سے اپنے بدن سے نیچے گھرا کر اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا یہ کام کافی دیر تک چلتا رہا وہ مٹی گھراتا رہا گھوڑا اپنے بدن سے اس کو اوپر کھڑا ہوتا رہا آئیسا آئیسا اوپر آتا رہا حتیٰ کہ کرتے 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 وہ گھوڑا گھڑے سے باہر نکل آیا گھوڑا کا مالک بھی بڑا حران ہوا اس بات سے اور اس کے جو دوستے وہ بھی بڑے حران ہوئے لیکن گھوڑا باہر آ گیا اس نے آپ کو اپنی زندگی کو بچا لیا میرے بھائی اور دوستو یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب میں کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر رہا ہو دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہو یا دین کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہو اس کے اوپر کچرہ اچھالا جاتا ہے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے اس کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یعنی ایسی باتیں ایسا رویہ اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ وہ انسان تاکہ پریشان ہو کر اپنی ترقی کو اپنے راستے کو چھوڑ دے لیکن میرے بھائی اور دوستو اس سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم ان باتو کے نیچے دفن ہو جائیں اپنا کام چھوڑ دیں اور اپنا کام چھوڑ کر اپنی ترقی کو چھوڑ کر ان باتو کے نیچے دفن ہو کر بیٹھ جائیں یہ اس کا طریقہ نہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ہم ان باتو کی پروار نہ کریں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والا محاورہ مشہور ہے ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے باتوں کو نکال دیں اور گوڑے والی جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا طرز عمل احتیار کیا جائے کہ ان باتوں کو اپنے اوپر سے نیچے گرائے جائے ان کے اوپر کھڑا ہوا جائے جو لوگ باتیں ہمیں کہتے ہیں ان کے اوپر کھڑے ہو کر ایسا ایسا ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ہم کامیابی کی جس منظر تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم اس منظر تک پہنچ جائیں ہاگ ڈالنے والے ہاگ ڈالتے رہیں مگر پور عظم اور کامیاب انسان کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بدلتا آج کی اس وڈیو کے اندر یہی پیغام میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ بھی اگر کسی کام کے اندر کسی اچھے کام کے اندر کسی ترقی والے راستے کے اوپر چر رہے ہیں تو چلتے رہیں اپنا راستہ بناتے رہیں لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرنے دیں آپ اپنا کام کے بھی نہ چھوڑیں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے